بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ٹھیک تھا خیر خیر سے ہوں گے تو لب بھی چوڑی ویڈیو نہیں بناتی تو میں اس لئے آپ کو آج کی یہ ٹاپک پر آتی ہوں کہ آج میں نے آپ کو بتانے کہ میں نے اپنا ویٹ کس طرح سے لوس کیا ہے کس طرح سے میں نے اپنے ویٹ کو کم کیا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے ویٹ کو کوئی کوئی ایکسرسائز نہیں کی کوئی بھاگن دوری نہیں کی بہت آرام سے بہت سلیکے سے اور بہت ہی آسان چیز سے میں نے اپنے ویٹ کو کم کیا ہے تو میں نے کیا ہے اپنے ویٹ کو پانچ کےجی کم تو میرا ہوا تھا سیزر سے میرا بیٹا ہوا تھا محمد تو اس کے بعد میرا ویٹ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا تو ابھی میں نے پندرہ دن میں میں نے اپنے ویٹ کو کور کیا ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ میرا جو پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میرے محمد کے بعد تو اس کو میں نے کس طرح سے کم کیا یہ دیکھیں پہلے سے کافی نسبت کم ہے میں آپ کو ویڈیو میں ایک تو میں نے کیا کیا تھا اس کے لئے کیونکہ میرا تو سیزر سے ہوا تھا تو مجھے ڈاکٹر نے گھا تھا کہ تین مہینے تک تو آپ نے زیادہ آرام ہی کرنا ہے تو چلنا پھینہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹانکوں کا مسئلہ ادھر ادھرنا دوڑو تو میں نے کرنا کیا ہے کہ یہ ایک لسن کی گھٹھی لینی ہے اس میں سے صرف ایک پھلی لینی ہے ساری نہیں صرف ایک پھلی اسے جیسے کہ یہ میں نے لے لی اور اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس پھلی کو صرف پندرہ دن زیادہ دن نہیں صرف پندرہ دن آپ نے اس کو پیس کر کھا لینے ہیں اب بات آتی ہے کہ کھانے کے لیے کافی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتی کافی گلز ایسی ہوتی کہ وہ نہیں کھا سکتے اور ویسے بھی یہ بہت کڑوا ہوتا ہے تو اس کو کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو آسان طریقہ برتانا ہے کہ اسے پیس لینے اچھی طرح سے پیس کے ہلک میں رکھنا ہے نہ کہ ایسے دانتوں کے ساتھ چبانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ نے پیس کر ہلک میں رکھنا ہے ہلک میں رکھ کر اوپر سے ایک گلاس پانی کا پی لینا ہے کوئی مشکل نہیں یہ بہت آسان ہے صرف پندرہ دن اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں ویڑ تو لوس ہو جاتا ہے لیکن آپ نے یہ جو ٹوٹ کا ہے یہ دیسی ٹوٹ کا سا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کرنا صرف اور صرف سردیوں میں ہے کیونکہ گرمیوں میں یہ گرم بہت ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ سردیوں میں کریں پندر دن کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ویٹ بلکل کم ہو جائے گا آپ بلکل سمارٹ ہو جائیں گی بہت پیاری دکھیں گی کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہاں تھوڑی بہت تو لازمی بنتی ہے یہ دیکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ناخیر رکھیں خدا حفید دعا میں یادی